نمشکار ابھی نندن سواگت آپ سن رہے ہیں زندگی لائیو میں ہوں صدیر مشرا زندگی لائیو ابھی دچھنیشور ماں کالی کے مندر کے انترگیت کلکتہ آنے والے دیشی بیدیشی پریعتک اس اسطحان پر آنا نہیں بھولتے یہ کافی بشیو پرشد ہے ماں کا مندر اور صدیر پیٹ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے انترگیت ماں کا مکھا کے بعد یہ صدیر پیٹ کافی مہتپورن ہے اور یہ باہر کا پریدریش آپ دیکھ رہے ہیں مندر پرانگن کے انترگیت ایک اچھی خاصی بھیر اور ماں کے پرم بھکت شوامی رام کشن پرمہنش یہی تپشیہ کیا کرتے تھے اور ان کے پریشش شوامی بیویکانند انہیں بھی یہی گیان کی پرابطی ہوئی تھی اور تت پسچات بیدیش بیدیش کے انترگیت ہندو شناتن سنسکرتی کا گیان فیلانے کے لیے نکلے تھے میرے شامنے یہ ایک آنندم لائبریری ہے اور ایک شامنے اچھی شوپ جہاں بہت سارے پسیم بنگال کی سنسکرتی سے جوری ہوئی چیزیں ملتی ہیں اور یہ مندر کا پرویش دوار جہاں شدھالو اس پرویش دوار کے شہارے ماں خالی کے گرب گریہ میں جاتے ہیں یہ مندر ہگلی ندی کے کنارے ہے اور شامنے ماں کی تشبیر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مندر کافی پرشد ہے اور بھارت کے انترگیت اس مندر کی ایک الگ ہی مانتہ ہے اور یہاں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک ابھی نب اور یوں کہیں کہ ایک ابشمرنی احساس ہوتا ہے اور یہ شامنے وہ کمرہ جہاں رام کرسن پرمنس شوامی رام کرسن یہاں رہتے تھے وہ کمرہ بھی اسی طرح سجایا گیا ہے اور اب ہم ہگلی ندی کے کنارے پہنچ چکے ہیں کافی خوبصورت سادرش اور ہگلی ندی کے کنارے یہ بشا ہوا دشنیشور ٹیمپل پرم پراغت جو پسیم بنگال کی شنسکرتی ہے اس کو آپ مندیروں کی بھتی چتر پر دیکھ سکتے ہیں اور میرے ٹھیک شامنے ہگلی ندی اسی ندی کے کنارے ماں کے پرم بھکت رام کرسن پرمنس شتت شادنا میں لین رہا کرتے تھے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ماں ساکھات درشن دیا کرتی تھی اور یہ جو تشویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تشویروں کو آپ دیکھ شکتے ہیں اور ٹھیک میرے شامنے یہ ہگلی ندی کا درش اور شامنے یہ بریز اور کافی خوبصورت سار نظارہ سورج ڈوبتا ہوا اور یہ ہگلی ندی کا درش میں آپ کو دکھاؤں زندگی لائیف کے لیے میں ہگلی ندی سے یہ منورم اور بہنگم درش آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں دچنیشور ٹیمپل اسی ہگلی ندی کے کنارے ہے اور کافی خوبصورت سار درش یہاں آپ تشویروں میں دیکھ رہے ہیں زندگی لائیف کے لیے دچنیشور ٹیمپل کے کنارے ہگلی ندی کے کنارے سے زندگی لائیف کے لیے میں صدیر مشرہ زندگی لائیف کے لیے میں جو زندگی لائیف کے لیے میں شاید